دوستو یہ جو شخص آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا ہے ان کا نام سلوان چشتی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اجمیر شریف کے درگاہ کے خادم ہے درگاہ پر قدمت کرنے والوں کو خادم کہا جاتا ہے ان کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بھی نپر شرما کی گردن لائے گا میں اسے اپنا گھر دے دوں گا مجھے میری ماں کی قسم ہے مجھے اس کی قسم ہے مجھے اس کی قسم ہے وہ عجیب انداز میں بڑھ بڑھا رہے ہیں لکتو رہا ہے شاید یہ کس طرح سے کوئی نشے میں بڑھ بڑھا رہے ہو آج ان کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے یہ ویڈیو انہوں نے کب بنایا پولیس اس کی جاج کر رہی ہے اب تو یہ بیان جاری ہونے کے بعد لوگ کہنے لگے ہیں کہ سرعام دم کیا دی جا رہی ہیں پتہ نہیں لوگوں کو وہ کیا رہا ہے ایسی لوگوں کی وجہ سے کیا مسلمانوں کو ٹھیک سے جینے نہیں دیا جائے گا کچھ بھی بول دیتے ہیں جب ان جناب سلمان بھائی کی اسٹری کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا سلمان بھائی تو اسٹری شیٹر نکلے اور ان کے اوپر کئی مقدمیں چل رہے ہیں یہ جناب اجمیر کا آردن اپرادی ہے ان کے اوپر اجمیر تھانوں میں کئی مقدمیں درج ہیں ہتیا اور ہتیا کا پریاس کرنے کے مقدمے درج ہیں اور یہ درکا کا قادم بن کر بیٹا ہے ان کو یہ بیان دیش کے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے اس جناب کو نشے کا عادی بھی بتایا جا رہا ہے اس ریپورٹ کے اکورڈنگ لوگوں کا کہنا ہے سلمان چشتی کا لڑائی جگڑا کرنا پرو جانا کا معمول ہے یہ لوگ شوصل میڈیا پر آ کر کچھ بھی بول دیتے ہیں اور پوری قوم کا نشانہ بنائے جاتا ہے درگاہ کمیٹی کے سچ یوں سربر چشتی کا کہنا ہے سلمان چشتی کے وائرل ویڈیو سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا ہے یہ سلمان چشتی کا نیجی مسئلہ ہے درگاہ کے کھادے میں اس طرح کا بیان دیں گے تو بدنامی اجمیر درگاہ کی ہوگی کوئید صاحب کی درگاہ ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر ہر قوم کا ہر دھرم کا لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی عقیدت وہاں پیش کرتے ہیں پیارے دوستوں شوشل میڈیا پر اس طرح کا ٹرینڈ چلا جا رہا ہے کہ گیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ مت جاؤ اجمیر درگاہ پر تو اس طرح کی بے مطلبی بیان بلکل نہ دیں ان بیانوں سے بچیں تاکہ پوری مسلم قوم کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو آپ خود یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کس طرح سے یہ اپنا بیان دے رہے ہیں جس نے پیدا کیا ہے میری اس ماں کی میں اسے سرعام گولی مار دیتا میرے بچوں کی قسم میں گولی مار دیتا اور آج بھی کچھ بھی نہیں ہے سیرہ ٹھوکے کہتا ہوں جو دنو پور شرمہ کی گھردر لائے گا میں اپنا ہوتے یہ گھردر لائے گا پورا روستے بھی نکل جاؤں گا یہ ہمارے رسول کی بات آگئی یہ کیا ہے یہ کیا چیرے کپڑا یہ لباس یہ شاہر یہ شوکت یہ ہے شورا رب یہ سب ان کی پھیک ہے یہ جات تمہارا ہاتھ چمرا سب ان کی پھیک ہے جب ان کی حصت نہیں رہی تو ہماری کیا سے حصت رہ گئی ہماری کوئی حصت پر غرار ہے ارے نکال آؤ گھر سے بلے سمجھو یہ بڑھگا ہو پہ جائے دے ماتا یوں میرے سامنے میں آدم مردانی ہوں میں میرے غازہ کا سچا صفائی ہوں چیرنے کا دم رکھتا ہوں آج بھی جگہ چھوڑنے کا دم بھی رکھتا ہوں کہ اگر محبت سے مفاہ تم نے جہا چیز کیا ہے یہ جو نوالم تیرے جو میرے رسول کی شاد میں بولے گا یہ گر محبت اس کے نام پہ دوں گا اس کو دے دوں گا یہ گر دے دوں گا اس کے علاوہ ایک زمین ہے وہ بھی دے دوں گا سب کچھ قربان میرے رسول کی شاد میں اور اور موسیقی